ویرات ورسس بابر سو ونڈے کا کینگ کون آکڑوں کس لڑائی کا کون ہے بازیگر بابر نے سو ونڈے مقابلے میں حاصل کیا خاص مقام تو فوہا کھیل کر ویرات نے کیا تھا کون سا کام پوری دنیا کا کرکٹ ایک طرف اور بھارت ورسس پاکستان کے بیچ کا مقابلہ ایک طرف یہ دونوں ٹیمیں جب میدان میں ہوتی ہیں تو کرکٹ کا کریز نہیں فیور دیکھنے کو ملتا ہے تاپان اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ہر گیند ہر شوٹ پر کہیں ماتم تو کہیں جسٹ میں آتش واجی ہوتی ہے ان دونوں ہی ٹیموں کے دو ایسے کھلاری ہیں جن کے بیچ بھی ایک جنگ ہوتی ہے جنگ میدان پر نہیں سوشل میڈیا کے بیٹل گراؤن پر جہاں دونوں کے فینس ایک دوسرے کو کرکٹ کا کنگ ثابت کرنے میں لگے رہتی ہے موجودہ وقت کی بات کریں تو پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم کے اس وقت ستارے بلندیوں پر ہیں خال میں سٹرائک ریٹ پر سوال اٹھانے والوں کو انہوں نے اپنے بلے سے ایسا جواب دیا کہ سب خاموشی کی چادر اڑ کر سو گئے خال میں بابر نے نہ صرف خود سب سے کم پاریوں میں پانچ ہزار رنگ پورے کرنے کے معاملے میں اول درجے کا مقام حاصل کیا بلکہ نیوزیلنڈ کے خلاف چوتھا میٹ جیت کر ٹیم کو بھی دنیا کی نمبر ون ٹیم بنا دیا وہ بات اور ہے کہ یہ خوشی ہی پاکستان ٹیم کو محج 48 گھنٹے تک ہی نصیب ہو پائے اور نمبر ون کا ٹائچ پانچوہ ونڈے ہارتے ہی سر سے چلا گیا بیرال بابا رازم نے نیوزیلنڈ کے خلاف کھیلی گئی سیریز میں اپنے سووے ونڈے میچ پورے کر لیے ہیں سیریز کے پانچ میں سے چار میچ پاکستان نے جیتے لیکن آخری میچ جیت کر نیوزیلنڈ نے پاکستان کو قرارہ جھٹکا دیا پاکستانی ٹیم ونڈے آئی سیسی کی رانکنگ میں پہلی بار نمبر ایک پر بھی پہنچ گئی تھی لیکن اس کی ایک خاص اپلپ دی کہ وہ 48 گھنٹے ہی رہ پائے اس کے بعد ٹیم پھر سے نمبر تین پر پہنچ گئی برابر کی ریٹنگ کے ساتھ آسٹریلیا اور ٹیم انڈیا نمبر ایک اور دو پر ہے بابا رازم کی تلنا اکسا ٹیم انڈیا کی پورو کپتان رہے ویرات کھولی سے کی جاتی ہے اب جب کی بابا رازم نے اپنے سو ونڈے میچز کھیل لی ہیں تو یہ جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ ویرات کھولی نے جب سو ونڈے میچ کھیلے تھے تب وہ کہاں پر تھے اور بابا رازم اسی پڑھاؤ پر آج کس مقام پر ہیں بات شروع کرتے ہیں بابا رازم سے بابا رازم نے جب سو ونڈے میچ کھیلے تو وہ سو ونڈے کے بعد سب سے زیادہ رن بنانے والے بلے باز بن گائیں اسی سیریز میں بابا رازم نے پانچ ہزار رن پورے کر لی ہے بابا رازم کا عسط 69.17 کا ہے ویرات کھولی نے جب سو ونڈے میچ کھیلے تھے تو ان کا عسط 48.89 کا تھا بابا رازم نے جب سو ونڈے میچ کھیل لی ہے تو ان کا کل سکور پانچ ہزار نوازی رن ہو گیا ہے وہی ویرات کھولی نے جب اپنے سو ونڈے میچ پورے کیے تھے تو ان کا سکور تھا چار ہزار ایک سو سات رن یعنی اس طرح سے دیکھیں تو کسی بھی لحاظ سے ویرات کھولی بابا رازم کے سامنے نہیں ٹکتے ہیں لیکن ویرات کھولی نے اب تک جو 274 ونڈے میچ کھیلے ہیں اس میں 57.32 کی اوسط سے 12.89 بھی رنمن آ چکے ہیں اس میں تین سال کا وہ دور بھی شامل ہے جب ویرات کھولی اپنے فارم سے جوج رہے تھے اور ان کے بلے سے رن نہیں نکل پا رہے تھے اس کے بعد ویرات کھولی نے شاندار واپسی کی اور نہ کیول ونڈے میں بلکہ ٹی ٹونڈی انٹرنیشنل میں بھی شتک جڑنے کا کام دیا ہے اپنے پہلے سو ونڈے میں سب سے زیادہ رن بنانے کا ریکارڈ ہاشم عملہ کے نام تھا جنہوں نے 4,808 رن بنائے تھے لیکن اب اس پر بابا رازم کا قبضہ ہو گیا ہے بابا رازم کی بات تو چھوڑ دیجئے ٹیم انڈیا کے سلامی بلے باز شکھر دھمن بھی اسی مقام پر ویرات کھولی سے آگے تھے شکھر دھمن نے سو اڈی آئی میں 46.1 کی اوسط سے 4,309 رن بنائے تھے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہر کھلانی کا اپنا دور ہوتا ہے آج کا وقت بابا رازم کا ہے لیکن اس کا مطلب یہ کتہ ہی نہیں کہ ان کی برابری ویرات کھولی سے کی جائے یا پھر بابا رازم کو ویرات سے بڑا دکھانے کی کوشش کی جائے کیونکہ خود بابا رازم سے تلنا صحیح نہیں مانتے اور یہاں تک کہ بابا رازم خود ویرات کے کھیل کو دیکھ کر اس سے سیکھنے کی بات کہہ چکے بھی ریپورٹ بھارت پوزٹیل